السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رف العالمین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء و سیدین مرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیعہم بیحسان الیلی یوم الدین اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الوجیب من حمزہ ونفقہ ونفقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فہی کل حجارتی او اشد قصوہ و ان من الحجارت لما یتفجر منہو الانہار و ان منہا لما یشقق فيخرج منہو الماء و ان منہا لما یحبت من خشیت اللہ وماللہ بغافل عم ما تعملون سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف و توصیف حمد و سنہ اللہ رب العزت کے لئے لائک اور زبا ہے جس کی نعمتیں بے شمار ہیں جس کے احسانات انگینٹ ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنے کلام مجید سے اپنی ہدایت کی کتاب سے نوازہ ہے اور اللہ کا یہ بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت مہینے کے بابرکت عشرے میں ہم کو اپنی اس بابرکت کتاب کی تفسیر کے بابرکت مجلس میں شامل ہونی کہ اللہ تعالیٰ نے سعادت دیئے الحمدللہ اس مجلس میں ہمارے لئے بہت ساری سعادتیں بہت ساری برکتیں ایک ساتھ جمع ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہماری دنیا اور آخرت کے لئے خیر کا بھلائی کا باعث بنائیں اللہ رب العالمین ہم سب کے لئے یہ بابرکت مجلس اللہ رب العالمین رحمت کی مجلس بنائیں اور اس مجلس کو پیامت کے دن ہمارے درجات کو بلند کرنے والی اور ہماری گناہوں کی محفرت کا سبب بننے والی مجلس بنائیں جیسا کہ میں ہر کلاس سے پہلے ہی ایک بات بطورے یا دہانی کے آپ لوگوں کی سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ عبادتوں کا مہینہ ہے تو آپ جب قرآن کی تفسیر کی اس کلاس میں شامل ہوں تو اس نیت کے ساتھ شامل ہوں کی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک عظیب عبادت میں داخل ہو گئے ہیں ہم ایک عظیب عبادت کے کام میں ایک بڑی نیکی کے کام میں داخل ہو گئے ہیں قرآن کو سمجھنا سمجھانا یہ اللہ کے نبی شیسی علیہ السلام کی سنت ہے خاص طور پر رمضان کی سنت ہے اللہ کے نبی شیسی علیہ السلام پڑھاتے اور اس کو سمجھتے سمجھاتے تھے اور پھر یہ کی خود اپنے آپ میں قرآن کو پڑھنا پڑھانا دنیا کی سب سے بڑی نیکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں تو یہ میں ہمیشہ یاد دانی کے طور پر بات بول دیتا ہوں حالانکہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ پہ سے بیشتر لوگ اس نیت کے ساتھ ہی اس کلاس میں شامل ہوتے ہوں گے لیکن کبھی کبھی شیطان ہماری نیتوں پر حملہ آور ہوتا ہے اور ہم کو ہماری نیکیوں سے محلوم کر دیتا ہے اس لئے کلاس کے شروع میں ہی نیت کر لیا کریں کہ یہ عبادت کی ایک مجلس ہے اور افضل ترین عبادت کی مجلس ہے حتیٰ کہ بعض علماء نے کہا ہے کہ پورا ایک قرآن تلاوت کر کے ختم کر دینا اس سے زیادہ بہتر ایک آیت کو بہترین طریقے سے سمجھنا ہے ایک آیت کو اچھی طرح سے سمجھنا پورا قرآن ختم کر دینا تلاوت سے بغیر سمجھے ہوئے اس سے زیادہ بہتر ہے تو قرآن کا حق بلاہ شبہ تلاوت بھی ہے اور اس میں بھی ہم کو بالکل پیشے نہیں رہنا چاہیے اللہ تعالی نے اس میں بھی بڑی نیکیہ رکھی ہے لیکن صرف تلاوت قرآن حق نہیں ہے قرآن کو سمجھنا اس کی آیات میں غور و فکر کرنا اس کا بھی اللہ تعالی نے ہم کو بار بار حکم دیا ہے بلکہ قرآن نازل ہی ہوا ہے تاکہ اس کو سمجھ کر کے پڑھا جائے صحابے قرآن جب قرآن کی تلاوت کرتے تو ان کے ہاں تلاوت کا محض قرآن کے الفاظ کی اپنی زبان سے ادائی نہیں ہوا کرتا تھا کیونکہ ان کی زبان عربی زبان کی تو اپنی زبان کی وجہ سے جب قرآن تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو اس کو سمجھ بھی رہے ہوتے تھے اور ہم میں سے بیشتر لوگوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کر دے ہوئے ان کے معانی کو نہیں سمجھ رہے ہوتے تو وہ جو تلاوت کا ایک مقصود صحابہ کیا ہوتا تھا وہ مقصود ہماری تلاوت سے فوت ہو جاتا ہے ہم کو وہ فائدہ تلاوت سے حاصل نہیں ہوتا جو صحابہ کو قرآن کی تلاوت سے حاصل ہوتا تھا جو صلف کو قرآن کی تلاوت سے حاصل ہوتا تھا تو لہٰذا ہم کو قرآن کو سمجھنے کے لیے الگ سے وقت نکال کر کے رمضان میں اس کی آیتوں کو پڑھنا سمجھنا غروف فکر کرنا اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کی ان آیتوں کو پڑھ کر کے ان سے ہدایت حاصل کرنا ان سے نصیت حاصل کرنا ان سے عبرت حاصل کرنا اور اس کے ذریعے سے اپنے ایمان کو بلند کرنا اپنے آمال میں تبدیلی لانا اپنی تدار کو سوارنا یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے جب بھی ہم قرآن کی اس طرح کی مجلسوں میں شریک ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے سورہ بقرہ کی تفسیر کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 73 میں اللہ تعالی نے ایک واقعہ ذکر کیا بلکہ اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ کئی آیتوں میں وہ واقعہ ذکر ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا قاتل لا معلوم تھا اپس میں شدید ترین اختلاف ہوا اور نوبت جو ہے وہ خانہ جنگی تک آگئی لوگ حضرت موسیٰ کے پاس معاملہ لے کر کے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ تعالی نے تم کو حکم دیا ہے کہ تم گائے زبا کرو اور گائے کے اس ٹکڑے کو لے کر کے کسی گوشت کے ٹکڑے کو لے کر کے اس مردہ کو مارو تو وہ گواہی دے گا کہ اس کو کون فتل کرنے والا ہے لیکن کیونکہ گائے کی تفضیز کا عقیدہ بنی اسرائیل کی دل میں گھر کر گیا تھا تو وہ پسو پیش کرنے لگے بہانے کرنے لگے اور بہانے کے لئے راستہ انہوں نے یہ تلاش کیا کہ عجیب عجیب طرح کے سوال کرنے لگے جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے ویسے ویسے اللہ تعالی اس حکم کو ان کے لئے مشکل کرتا چلا گیا یہاں تک کی اللہ انہوں نے گائے زبا کی حالانکہ ان کا رویہ ایسا تھا کہ وہ بالکل بھی گائے زبا کرنے پر مائل نہیں دکھ رہے گائے زبا کر دی گئی اس کی گوشت کو لے کر کے مردار کو مارا گیا مردہ بول اٹھا اس نے یہ گواہی دی کہ اس کو مارنے والا کون ہے اس کا خاطر کون ہے یہاں تک کی پچھلی آیتوں میں تفصیلات آئیں اللہ تعالی اب اس آیت میں فرما رہے سمم پسط قلوبکم پہلے ہم الگ الگ الفاظ کے معنی دیکھ لیں گے پھر اس کے بعد پورا ترجمہ دیکھیں گے پھر اس آیت میں ہمارے لئے جو ہدایت اور نصیت کی باتیں وہ انشاءاللہ ہم سمجھیں گے اللہ نے فرمایا سمم پھر یعنی ایسی نشانیاں دیکھنے کی باوجود بھی ایسے کھلی ہوئی اللہ تعالی کی آیات دیکھنے کی باوجود بھی پسط پسط کا مطلب ہوتا ہے سخت ہو جانا پسط قلوبکم تمہارے دل سخت ہوگئے قلوب قلب کی جمعہیں کم مطلب تمہارے قلوبکم تمہارے دل پسط سخت ہوگئے پسط قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہوگئے یعنی ایسی واضح اللہ کی نشانیاں دیکھنے کی باوجود پھر تمہارے دل پھر بھی سخت ہوگئے ممبار ازالک اس کے باوجود فَحِيَّ قَلْ حِجَارَةٌ تو یہ تمہارے دل ہو گئے کَلْ حِجَارَةٌ حِجَارَةٌ کا مطلب ہے پتھر تو تمہارے دل ہو گئے پتھروں کی طرح اَوْ اَشَدُّ پَسْوَا یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت وَإِنَّ مِنَ الْأَشَدْ قَسْوَا یہی قصد سے بنا ہے اور اشد کا مطلب یہ شدید جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے وَإِنَّا اور بے شک مِنَ الْحِجَارَةِ پتھروں میں سے بھی لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارُ اس پتھر ایسے ہوتے ہیں مِنَ الْحِجَارَةٌ من تبہیز کے لیے آیا ہے باس کے معنی میں کہ باس تو پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارُ پانی نکلتا ہے وَإِنَّا مِنْهَا اور باس پتھر اس میں سے ایسے ہوتے ہیں لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشِّيَتِ اللَّهُ جو گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خشیت سے وَإِنَّا مِنْهَا باس پتھر ایسے ہوتے ہیں جو يَحْبِتُ حُبُوت کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے کی طرف آنا يَحْبِتُ فَإِنَّا لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ یا ہم نے اس سے پہلے پڑھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا ہی بھی تو تو اوپر سے نیچے آنے کو حبود کھا جاتا ہے تو ان میں سے بعض پتھر ایسے ہیں جو اوپر سے نیچے گیر پڑتے ہیں مِنْ خَشِّيَتِ اللَّهُ اللَّهُ کے درسے ہوں وَمَاللَّهُ بِغَافِلِنْ أَمَّا تَعْمَلُونَ اور جو بھی تم کام کر رہے وہ اللہ اس سے غافل نہیں ہے یہ آیت کا ایک سادہ سا ترجمہ ہے کہ تمہارے دل اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کی باوجود سخت ہو گئے اور سخت بھی کیسے ہوئے پتھروں کی طرح بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے کیونکہ پتھر میں سے بھی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن کو توڑا جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خشیت سے نیچے گر پڑتے ہیں اور اللہ رب العالمین تمہارے عمل سے حافظ نہیں ہے یہاں بر اسرائیل سے خطاب کیا جا رہے ہیں اور ان سے کہا جا رہے ہیں کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں کہ اگر کوئی نصیحت کرنے والی قوم ہوتی کوئی نصیحت حاصل کرنے والی قوم ہوتی تو اس کے دل اللہ کے سامنے چھو جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی ایسی ایسی نعمتیں ہوئیں کی دنیا میں کوئی قوم ایسی نعمتوں سے ستفراز نہیں کی گئی اس کو فیرونیوں کے ظلم سے نجات دی گئی فیرونیوں پر طرح طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے بدلہ لیتے ہوئے پیجے پھر فیرون کو ان کی آنکھوں کے سامنے اپنی فوج کے ساتھ غرق کر دیا گیا اور اسی سمندر سے بحیفاظت اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو باہر نکال لائیا پھر ان کے میدان میں رہ کر کے ان کو کھانی کے لیے منہ سلوہ کا انتظام کیا گیا ان کے لیے آسمانوں پر بدلیاں پھیلا دی گئی تاکہ وہ گرمے کی تپیش سے بچ سکیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے پانی کا انتظام کر دیا بارہ چشمیں پور پڑے پھر اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے کلام سے نوازا تورات دی ان میں سے بعض لوگوں نے ڈائریک اللہ تعالیٰ کا کلام سنا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ایک سرکشی پر ان سے درگزر کا معاملہ فرمایا انہوں نے بڑی بڑی نافرمانیاں کی اللہ تعالیٰ ان کی ہر نافرمانی کے بعد ان کی توبہ قبول کرتا رہا اور ان کو اپنی نعمتوں سے نوازتا رہا اپنے انبیاء ان میں بھیجتا رہا اتنی ساری اللہ کی نشانیاں دیکھنے ہی پہتوں انہوں نے سختیاں بھی دیکھی اللہ تعالیٰ نے ایک تور ان کے سرو پر تور کا پہاڑ بادل کی طرح کھڑا کر دیا اور ان سے وعدہ لیا اتنا سب کچھ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا دل ہوتا تو ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی اس کی عبرت اور نصیحت کے لئے کافی ہوتی اور اس کا دل اللہ کے سامنے چھو جاتا اس کے آزا اللہ تعالیٰ کے مطی اور فرما بردار ہو جاتے لیکن یہ سخت دل والی ہو گئے جیسے جیسے اللہ کی نشانیاں دیکھتے رہے ان کی نافرمانیاں بڑھتے رہیں اور ان کے دل سخت ہو گئے سم مقصد کو لوگو کن میں مبادی دالی تو تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے دلوں کی سختی کیا ہوتی ہے دلوں کی سختی کا اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس نصیحت قبول کرنے کے لئے بہت سارے اسباب موجود ہوں اس کے بوجود وہ نصیحت قبول نہ کریں دل کا اللہ کی خوف سے اللہ کی ڈر سے خالی ہو جانا دل کا دنیا کی طرف ایسا مائل ہو جانا اور اس کی رنگینیوں میں ایسا ہو جانا کہ انسان آخرت کو بھول جائے دل کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر کسی طرح کی بیچینی کو محسوس نہ کرنا دل کا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ملنے والی لذت سے محرور ہو جانا یہ بہت بڑا موضوع ہے دل کی سختی یہ بڑی اہم چیز ہے کہ بندے کا دل نرم ہو اور یہ بہت بڑا عذاب ہے کہ بندے کا دل سخت ہو جائے پنیسرائیل سے کہا جا رہا ہے تمہارے دل سخت ہو گئے اتنی نصیحت کی چیزیں تم نے دیکھی تمہارے پاس انبیاء نے آ کر کے اللہ کی آیتیں سنائیں تورات تمہاری نازح کی گئی تم میں سے کچھ لوگوں نے اللہ کے کلام کو ڈائریک سنا اتنا سب کچھ ہونے کی بوجود اگر کوئی نصیحت حاصل کرنے والا دل ہوتا تو اس کا دل اللہ کے سامنے جھک جاتا آنکھیں اشبار ہو جاتی ہیں لیکن تمہارے دل سخت سخت ہوتے چلے گئے تمہارے دل پسیجے نہیں تمہارے دل نرم نہیں ہوئے تمہارے دل نرم نہیں ہوئے تمہارے دل سخت ہو گئے یہ کسابت قلب جس کو ہم عربی میں اردو میں کہتے ہیں دل کی سختی یہ دل کی بیماریوں میں سب سے سخت ترین بیماری ہے کیونکہ دل جو ہے وہ انسان کی جسم پر کا سب سے اہم ترین حصہ ہے اللہ کے میں فرمائے کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ ٹکڑا صحیح رہا تو پورا جسم صحیح رہتا ہے اور اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے اللہ نے فرمائے جان لو کی یہ دل ہے کیونکہ انسان کے سارے دین کا دار و مدار دل پر ہے ایمان دل سے نکلتا ہے عامال میں نیتیں دل میں ہوتی ہیں تو جس کا دل بگڑ گیا اس کی زندگی بگڑ گئی جس کا دل بگڑ گیا اس کی دنیا بگڑ جائے گی جس کا دل بگڑ گیا اس کی آخرت بگڑ جائے گی اور اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کی اصلاح کے لئے بہت دعا کیا کرتے تھے اللہ کے نبی کی دعاوں میں اس ایک دعا ہے اے دلوں کو کھرنے والے میرے دل کو اپنے دل پر اپنے دین پر اپنی عداد پر ثابت قدم رکھ تو دل کا بگاڑ بہت بڑا بگاڑ ہے دل جب بگڑ جاتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نصیحتیں کارگر نہیں ہوتی ہیں دل جب بگڑ جاتا ہے تو موائز کارگر نہیں ہوتے دل جب بگڑ جاتا ہے تو اللہ کی آیتیں سن کر کے آنکھوں سے آسو جاری نہیں ہوتے ہیں آنکھوں کا خوشک ہو جانا دل کے قہد زدہ ہونے کی علامت ہے کسی کے آنکھ سے اگر اللہ کی خوف سے آنسو نہیں بہے تو اس کا مطلب اس کا دل سخت ہو چکا ہے اس کا دل اجڑ چکا ہے اس کو اپنے دل کی فکر کرنی چاہیے اگر گناہ کرتے ہوئے گناہ کی قباحت گناہ کی شناحت کا احساس ختم ہو جائے آدمی گناہ پر اسرار کرتا رہے اور اس کو گناہ کرتے ہوئے وہ کھٹک محسوس نہ ہو جس کے بعد میں اللہ کیلہ نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکتا ہے لیکن دل جب سخت ہو جاتا ہے تو گناہ کی وہ کھٹک بندہ دل میں محسوس نہیں کرتا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو وہ جو عبادت کی لذت ہوتی ہے وہ دل کو محسوس نہیں ہوتی اللہ سے تعلق نہیں بن پاتا خشیت نہیں ہوتی اللہ کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے آخرت کی یاد دل سے نکل جاتی ہے اپنے آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مسیبت صدا ہوتے ہوئے دیکھ کر کے دل پسیجتہ نہیں ہے انسان قبرستان جا کر کے بھی ہسی مزاق کر رہا ہوتا ہے یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے کہ آنکھوں کے سامنے کسی انسان کی موت کا منظر دیکھ کر کے بھی انسان کو اللہ یاد نہیں آتا دنیا میں سب سے بڑی جگہ جہاں پر دل پکھل سکتا ہے وہ قبرستان ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کے وہ قبروں کی زیارت کا حکم دیا ہے اللہ نے فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو یہ آخرت کو یاد دلاتے ہیں لیکن آپ ذرا غور کریں ہم میں جب کوئی کسی شخص کی وفات ہوتی ہے ہم قبرستان جاتے ہیں اور قبرستان میں تدفین کے درمیان میں جو لوگ چار چار پانچ پانچ لوگوں کی ٹولی بنا کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ کس طرح کی موضوعات پر بات کر رہے ہوتے ہیں وہاں لطیفے چل رہے ہوتے ہیں وہاں سماجی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہیں وہاں سیاسی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہوتی ہیں وہاں کاروبار کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں واللہ ہی آپ بتائیں اگر قبرستان میں جا کر کے بھی ہمارا دل لرم نہیں ہو رہا تو فی دنیا میں کون سی جگہ جہاں پر دل لرم ہوگا اگر قبرستان جا کر کے بھی موت نہیں یاد آ رہی تو دنیا میں کون سی جگہ جہاں پر موت یاد آئے گا اگر قبرستان میں جا کر کے بھی اللہ کا خوف نہیں داری ہو رہا تو فی دنیا میں کون سی جگہ جہاں پر اللہ کا خوف داری ہوگا اگر قبرستان جا کر کے بھی ہم اپنے دل کو آخرت کی تیاری پر مائل نہیں کر پا رہے ہیں تو دنیا میں کونسی جگہ ہے جہاں پر ہم کو آخرت کی فکر پیدا ہو گئی یہ دل کی سختیاں ہیں صحابہ کرام دل کی سختی سے ڈرتے تھے دل کے سخت ہو جانے سے ڈرتے تھے صحابہ کرام فکر میں رہتے تھے اپنے دل کو چک کرتے رہتے کہ کہیں ہمارے دل میں سختی تو نہیں پیدا ہو گئی اس لئے بعض صحابہ کو آپ دیکھیں گے واقعا لگیں گے سوال کرتے تھے اللہ کے نبی میرا دل سخت ہو گیا ہے مجھے کوئی ایسا کام بتائی جس سے میرا دل نرب ہو سکے صحابہ کرام آ کر کے اللہ کے نبی سے سوال کرتے تھے کیونکہ باقاعدہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تو کم دیا ہے کیا ایمان والوں کے پاس وہ باق نہیں آیا کہ جب ان کے دل اللہ کے خوف سے تھر تھرہا اٹھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن کو کتاب دی گئی تھی اہل کتاب اور وقت ان کے اوپر لمبا گزر گیا اور ان کے دل سخت ہو گئے تو یہ دلوں کی سختی حضرت امام عبیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا عذاب ہے دل کا سخت ہو جا یہ اللہ کا عذاب ہے کہ اللہ طرح دل سخت کر دیتا ہے اہل کتاب نے کیونکہ مسلسل اللہ کی نافرمانی کی اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے کیونکہ مسلسل اللہ کی نافرمانی کی اللہ سے کیے گئے اپنے وعدوں کو توڑا اللہ سے جو انہوں نے اہد کیے تھے ان کو نبھایا نہیں تو ان کی مسلسل نافرمانی کی وجہ سے ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے اس لیے دل سخت جب ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ انسان دنیا کی رنگینیوں میں ایسا پہیا ہوا ہوتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ موت پیانی ہے قبر میں بھی جانا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے سوال جواب کرنا ہے وہ نہوں بھی زندگی میں ایسا ملویس ہو جاتا ہے کہ آخرت کا کوئی تصور اس کے ذہن سے میں نہیں رہ جاتا تو دنیا ہی کو اپنا اول اور اپنا آخر سمجھ لیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بنا مانگا کرتے تھے کہ انسان کی زندگی میں دنیا ہی اس کی منزل بن کر کے رہ جائے اللہ ملاتج علی الدنیا اکبر احمینا ومبلغ علمینا لیکن ہی دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالی اللہ تعالی دنیا کو ہماری سب سے بڑی خواہش مت بنانا ٹھیک ہے دنیا کی تمنہ ہے یہاں پر زینت اللہ نے رکھی ہے اللہ تعالی نے اتنا بھی نہیں منع کیا کہ آپ دنیا کی تمنہ ہی نہیں کر سکتے لیکن دنیا ہی کی تمنہ سب سے بڑی تمنہ بن جائے آدمی دنیا پرست ہو جائے آدمی دینار و دنہم کا بندہ ہو جائے اللہ بندہ مال کا بجاری بن جائے یہ بڑی سخت ترین عذاب ہے اللہ تعالی کی طرف سے جب بندہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ تعالی اپنی محبت اس دل سے چھین لیتا ہے اور دنیا میں سب سے محروم دل وہ ہے جو اللہ تعالی کی محبت سے محروم ہو جس لئے دنیا کی لذت ایسی غالی با جائے کہ اللہ کی محبت اس سے نکل جائے دنیا کی فکر ایسی آلی پا جائے کہ آخرت کی فکر اس سے نکل جائے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کو پناہ مانگنی چاہیے اس عذاب سے کہ ہمارا دل بھی دنیا دار ہو جائے غافل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے یہ دعا یعنی رمضان کے مہینے میں مسلسل یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بھی بتائیں کہ دل نرم کیسے ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو تو فَأَتْ اِمِ الْمِسْكِينَ وَمْسَحْرَةَ سَلْيَتِی مسکینوں کو کھانا کھلاو اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو اس سے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے بہرحال تو کیونکہ ان لوگوں نے مسلسل اللہ کی نافرمانیاں کی اور ایک سے ایک نشانی اللہ تعالی نے اپنی دکھائیں جیسی دنیا میں کسی کو نہیں دکھائی تھی اس کے باوجود کہ اللہ کی ناشکری کرتے رہے تو قصد قلوبکم تمہارے دل سخت ہو گئے من بعد ازالک اس کے باوجود اس کے باوجود کا کیا مطلب ہے ایک معنی تو یہ ہے کہ اس سے پہلے جو واقعہ ذکر ہوا بقرہ کا گائے کو زباہ کرنے کا روایات کی روشنی میں لکھی ہے کہ وہ جب مردہ زندہ ہو گیا اور اس نے یہ بیان دے دیا کہ فلا شخص میرا قاتل ہے اب تو قوم والوں کو بات مان لینی چاہیے تھی یہاں پہ بیان دینے والا کوئی اینی شاہد نہیں تھا بلکہ وہ انسان جس کی موت بھی تھی جس کو قتل کیا گیا تھا اس نے خود زندہ ہو کر کے بیان دیا تھا اتنی بڑی نشانی آنکھ سے دیکھنے کی باوجود بعض علماء نے لکھا ہے اسرائیلی روایات کی گروشنی میں کی اس کے باوجود بنی اسرائیل میں ایک طبقے نے انکار کر دیا اس مقتول کی گواہی کو بھی ماننے سے انکار کر دیا وہ آدمی اس کا مردر ہوا تھا وہ خود زندہ ہو کر کے بیان دے رہا ہے پھر بھی اس کے باوجود ایک طبقہ ڈڑ گیا اور اس نے ماننے سے انکار کر دیا اللہ اس واقع کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کے باوجود تمہارے دل صفت ہو گئے اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ پورا جو ایک سلسلہ اللہ اللہ نے بیان کیا ہے پھر اسرائیل کا کہ ان پر یہ نمتیں اور یہ نمتیں اور یہ نمتیں آئیں اس کے باوجود تمہارے دل صفت ہو گئے تو جتنے بھی نعمتوں اور ان کی ناشکریوں کا ایک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے ان آیتوں سے پہلے ان واقعوں کی طرف اشارہ ہے کہ اتنین اللہ کی نشانیاں دیکھنے کی باوجود بھی تمہارے دل صفت ہو گئے فَهِيَكَ الْحِجَارَ تو یہ پتھر کی طرح ہو گئے سلابت میں سختی میں سب سے بڑی مثال جو ہوتی ہے وہ پتھر کی ہوتی ہے حالانکہ ہم یہ سوچیں کہ پتھر سے زیادہ سخت بھی دھاتے ہیں دنیا کے اندر لوہا ہمارے حساب سے پتھر سے زیادہ سخت ہے لیکن لوہا بھی ایک محلے میں جا کے آسانی سے پگھل جاتا ہے اس کو آگ میں ڈال دیا جائے تو پگھل جاتا ہے اس کا شیپ تبدیل کیا جا سکتا ہے اس کو بدلا جا سکتا ہے لیکن پتھر اس کو جب آگ میں ڈالا جاتا ہے تو وہ اپنی سختی میں اور زیادہ ہو جاتا ہے اس کی سختی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اللہ تعالی نے بجائے لوہیں مثال دینے کی لوہا تو پگھل جاتا ہے گرمیوں میں لیکن ان کے دل پگھلتے نہیں ہیں انہوں نے اپنے دل کو گناہوں پر ایسا سخت کر لیا ہے کہ ان کے اوپر اللہ تعالی کی آیتیں پڑھی جائیں رسول خود آ کر کے اپنا بیان ان کے سامنے رکھ رہا ہے اور بڑے بڑے موجزات رسول کہاتے ہیں تو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اس کی بوجود جو ان کی سرکشی کا رویہ ہے وہ تبدیل نہیں ہو رہا ان کا دل تبدیل نہیں ہو رہا ان کا دل سخت ہو چکا ہے جکڑا جا چکا ہے خوشک ہو گیا ہے اس کے اندر کہیں نرمی واقع نہیں بچی ہے تو لوہے سے زیادہ سخت جو ہے نا وہ پتھر ہوتا ہے تو اللہ نے اس لیے پتھر کی مثال دی اور یہ بڑی زبردست مثال ہے کہ پتھر کی طرح تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں یعنی ایک ہوتا ہے نرم مٹی نرم مٹی کو آپ جیسے طرح سے موڑنا چاہیں اس طرح سے موڑ لیتے ہیں لیکن جب وہ مٹی سوک کر کے پتھر کی شکل اختیار کر لیتی ہے یا مجھے پتھر جو سخت پتھر ہوتا ہے وہ اس کے شکل اس کو تبدیل نہیں کر سکتے تو یہ پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ان کے دل اس میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہو رہی ان میں کہیں کوئی نرمی دکھائی نہیں دے رہی کوئی نصیحت کا اثر قبول نہیں کر رہے اتنی اللہ تعالیٰ کے آیتیں پڑی جاری ہیں لیکن کوئی فرق ان کو نہیں پڑ رہا ہے یہ سخت دلی کی علامت ہے کہ نصیحت کے ہمیں اگر انسان نصیحت حاصل کرنا چاہے تو اس کے اردگرد میں نصیحت کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں لیکن جب دل سخت ہو جاتا ہے تو نصیحت کے اسباب آپ کو کے سامنے ہوتے ہیں لیکن دل ان چیزوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتا سختی اصل میں اسی کو کہتے ہیں یعنی آدمی کی موت کسی کی موت دیکھ کر کم سے کم کسی چیز ہوتی ہے کہ دل نرم پڑ جائے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جن کے گھر میں موت ہوتی ہے میت پڑی ہوئی ہے نماز کا وقت ہو جاتا ہے بندہ اس دن بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا اور یہ ایک بار کی بات نہیں کر رہا میں نے کئی مرتبہ یہ باتیں کی ہے کہ گھر میں ایک انسان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے لاش پڑی ہوئی ہے اس میں بھی جو بے دین آتنی ہے اس کو اتنا حساس نہیں ہوتا کہ کم سے کم آج کی دن میں نماز پڑھ لو جا کر اس دن بھی وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتا ہے آپ سوچیں کہ سختی کا کس درجے میں جا کر کے انسان کا دل صافت ہو جاتا ہے اور کتنی بڑی قباہت اور کتنا بڑا عذاب ہے دل کی سختی جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں میں سے اللہ تعالیٰ میں ایسے قلب سے دری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے دری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا خوف نہ ہو جس کے اندر خشونہ ہو جو تجھ سے ڈرے نہیں یعنی سخت دل وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آری ہو جاتا ہے اس کے اندر اللہ کی خشیت باقی نہیں بچتی تو فرمایا تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے اور اشد قسوہ یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت اب ایک مسئلہ تو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ عو عو کا مطلب literally عو کا مطلب ہوتا ہے اب ہم جب عو کلبز استعمال کرتے ہیں یعنی ہم جب یا کہتے ہیں تو ہم تو تردد اور شک کے لئے استعمال کرتے ہیں کہ یہ چیز یا تو ایسی ہے یا تو ایسی ہے تو ہم یا کیوں لگاتے ہیں کیونکہ ہم کو شک ہوتا ہے کہ یا تو یہ ایسی ہوگی یا تو ایسی ہوگی تو بیچ پہ ہم نے یا لگا دیا کہ ہم کو شک ہے تردد ہے اب شک اور تردد تو جہل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو عالم الغعب ہے بندہ تو یا قلب استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر جہالک ہے وہ شک اور تردد میں پڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی نوز باللہ شک اور تردد سے تو اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے اللہ تعالیٰ کہاں کوئی شک اور تردد نہیں پایا جاتا تو اللہ تعالیٰ جب او قلب استعمال کرتا ہے تو وہ کس معنی میں استعمال کرتا ہے یعنی اور یہاں پر کس معنی میں استعمال ہوئے ہیں ضائفی بات ہے یہاں شک اور تردد کے معنی میں تو استعمال نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ پتھروں کی طرح ہیں یا پتھروں سے زیادہ سخت ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اور لگا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تردد میں ہے دونوں میں سے اللہ کے یہاں شک اور تردد کا گزر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں شک میں نہیں پڑھتا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یا کیوں کہا یہاں پر یا کی کیا معنی ہے تو ایک مفسرین کے جماعت کہتی ہے کہ یہاں پر آو جو ہے یعنی یا یہ واو کے معنی میں اور کے معنی میں کہ ان کے دل پتھروں کی طرح ہو گئے اور پتھروں سے بھی زیادہ سبھ ہو گئے اور قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اور کا لفظ واو کے معنی میں یعنی اور کے معنی میں آیا ہے یعنی یا کا لفظ اور کے معنی میں آیا ہے جیسے فیراؤن کے بارے میں اللہ نے فرمایا شاید وہ نصیحت حاصل کرے یعنی وہاں پر اور کے معنی میں آیا ہے یا کے معنی میں نہیں آیا ہے اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں بہت سارے یہ بھی یہاں پر اور کے معنی میں آیا ہے اور بھی کئی ایک مقامات ہیں قرآن مجید کے جہاں پر اور کے معنی میں ہیں تو مفسدین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تمہارے دن پتھر کی طرح ہوئے اور پتھر سے بھی زیادہ سب ہوئے یعنی پہلے پتھر سے تشویر دی گئی پھر یہ بتایا گیا ہے کہ پتھر بھی اسی حالت میں نرم پڑ جاتے ہیں پر تمہارے دل تو کسی بھی حالت میں نرم نہیں پڑ گئے تو تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں کیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دل تو پتھر کی طرح سخت ہے اور کچھ لوگوں کی دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے کیونکہ پتھر بھی کتنا سخت ہو لیکن وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے وہ اپنے مقصد کو ادا کرتا ہے بہت سارے پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے نہریں بھی پڑتی ہیں یعنی انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے پتھر سے نہر بھیتے لئے دیکھی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاکی ماری تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس لاکی کے ذریعے سے بارہ چشمیں نکال دیئے تھے نہریں بھی اٹھیں تھی تو پتھر سے تو نہری بھی بھی اٹھتی ہیں یعنی پتھر اپنی سختی کے باوجود اور پانی جو نرمی کے علامت ہے پتھر سختی اس سے ذہن میں آتی ہے اور پانی سے انتہا درجے کا رف اور انتہا درجے کی نرمی ذہن میں آتی ہے تو پتھر اپنی سختی کے باوجود بعض پتھر ایسے ہوتے ان سے نہریں بھی پڑتی ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو نہر بھی پڑی اور کبھی کبھی پتھر اتنی فائدہ ما Nepal تو نہیں ہوتا کہ اس سے نہر پہ اٹھے لیکن بعض پتھر ایسے ہوتے یہ شک کا کو جن کو پھاڑا جاتا ہے جو پڑتے ہیں تو ان میں تھوڑا بہت پانی ہوتا ہے یعنی بہنے والی نہر تو نہیں ہوتی لیکن تھوڑا بہت پانی اس کے اندر مل جاتا ہے اور بعض پتھر ایسے ہوتے جو گر پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اللہ کے خوف سے تو پتھروں میں بھی کوئی اچھائی پتھروں میں بھی کوئی فائدہ پتھروں میں بھی کوئی حسن پیدا ہو جاتا ہے تمہارے دل کے اندر وہ بھی نہیں موجود ہے تو گویا کہ تم کو پتھر سے تشمی دینا خود پتھر کی بھی طوری ہے کہ پتھروں میں بھی تم سے اچھے تو تمہارے دل سے اچھے پتھر بھی پائے جاتے ہیں کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے جن سے نہرے پھہ پڑتی ہیں کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے جن کو توڑا جائے تو ان سے پانی نکلتا ہے کچھ پتر ایسے بھی ہوتے جو اللہ کی در سے گر پڑتے ہیں لینڈ سلائیڈ جین قوم کہتے ہیں تو وہی بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے 이� چیز سے جو تم کر رہے ہیں اللہ تمہارے عامال سے غافل نہیں ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا یاد رکھو تمہارے ایک ایک حرکتوں سے اللہ تعالیٰ واقف ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے اس چیز سے جو تم کر رہے ہو اللہ تمہارے عامال سے اطافل نہیں ہے تم جو کچھ بھی کر رہے ہو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالی نہیں دیکھ رہا یاد رکھو تمہارے ایک ایک حرکتوں سے اللہ تعالی واقف ہے اللہ تعالی اس کو دیکھ رہے تو یہ ایک ڈاٹ پلائی جاری ہے یہ ڈاٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی زمانی میں جو یہود تھے أن کو بھی پلائی جاری ہے کہ تمہارے باب کا بھی تمہارے بابدادوں کا بھی رویہ تھا رہا ہے لیکن تم ذرہ برابر ہدایت قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہو تم اپنی آپوں سے دیکھ رہے ہو کہ وہ نشانیاں جو نبی کی تمہاری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں وہ اس نبی کے اندر پائی جا رہی ہے اس کے باوجود تم حق قبول کرنے کے لئے تیار رہی ہو تو اللہ نے ایک ڈاٹ پلائی کہ تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے باوجود کہ تم نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھنی اور تمہارے دل پتھروں کی طرح ہو گئے بعض لوگوں نے کہا یہاں پہ آؤ جو ہے وہ بل کے معنی میں آیا ہے اور یہ تعبیر کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ تمہارے دل پتھر ہو گئے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تو ایک قول یہ بھی ہے کہ پتھر ہو گئے اور پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اور بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر یہ کہ جاؤ تو تم پتھر کی طرح سمجھ لو یا پتھر سے بھی سخت ترین کوئی چیز اگر تصور کر سکتے ہو تو وہ تصور کر لو یعنی پہلے کانسیٹ بیٹھا لو کہ پتھر یہ سخت تھی اب پتھر سے زیادہ بھی کوئی چیز اگر سخت ہو سکتی ہے تو وہ سوچ لو اس سے زیادہ تمہارے دل سخت ہو گئے تو بعض لوگوں نے کہا بل کے معنی میں بعض لوگوں نے کہا کہ چاہیے مثالے لو چاہیے مثالے لو دوروں مثالے سہیے اگر پتھر سمجھتے ہو تو پتھر کی طرح ہو گئے اور پتھر سے سخت ترین کوئی چیز سمجھتے ہو تو اس کو بھی یہ مثال تم اس پر بھی فیٹ آ دی تو بہراد اس پر بہت لمبی بحث ہوگی ہے ہم کو بہت لمبی بحث میں نہیں جانا ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں اور پہ پتھر بھی بعض ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں نکل پڑتی ہیں اور باز پتھر پھٹے ہیں اور باز پتھر پڑتے ہیں اور باز پتھر اللہ تعالی کے در سے گر پڑتے ہیں اب یہاں پہ ایک بڑی لمبی بحث مہتدیسین مفصلین نے کی ہے کہ اللہ کی خشیت سے پتھر کی لئے پڑتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یعنی لوگوں نے کہا ایک مفصلین کا کہتا ہے کہ پتھر کا تو کوئی ارادہ نہیں ہوتا پتھر کیسے اللہ کی خشیت لگے گا پتھر تو جو ہے وہ بے جان چیز ہے اور خشیت جو ہے وہ تو ارادے کا نام ہے خوف کا نام ہے اور خشیت یا خوف یا ڈر یا تو جاندار چیزوں کے اندر ہوتا ہے پتھر تو کوئی جاندار نہیں ہے تو اس کے اندر کیسے خشیت آئے گی اس کے اندر کیسے خوف آئے گا دونوں نے کہا وہ جو اللہ کے حکم سے پتھر گرتا ہے لینڈ سلائڈنگ کی سپوان پہ دیں تو اس لینڈ سلائڈنگ کو اللہ کی حکم کو اللہ کی خشیت سے تعبید کیا گیا تو خشیت اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی حکم سے پتھر گر جاتا ہے یعنی یہ مفصلین کا ایک طب کا یہ کہتا ہے کہ پتھر کا خود اپنا تو ارادہ نہیں ہوتا خشیت ہوتی ہے پر زائد سی بات ہے اگر ایک بیڑ سے پتھر بھی ٹوٹ کے گر رہا ہے تو اللہ کی حکم سے گرتا ہے تو وہ جو پتھر پہاڑ سے ٹوٹ کر کے گر رہا ہے اور اپنے ایک لینڈ سلائڈنگ کا کبھی مومنٹ دیکھا ہوگا اصل میں وہی بیان کرنا ہے آپ کے مقصود ہے کہ پہاڑوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باز مرتبہ ان کے پتھر بہت تیزی کے ساتھ نیچے کی طرح لڑک کر کے آتے ہیں تو وہ جو ٹیزی کے ساتھ لڑکتے ہیں پتھر ان کو کہا گیا کہ اللہ کی حکم سے کیونکہ لڑکتے ہیں اللہ کی حکم سے کیونکہ اوپر سے نیچے آتے ہیں لہٰذا یہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے گرنے کو اللہ کی خشیت سے دابط کیا گیا ہے یعنی وہ علماء یہ کہتے ہیں مفسرین کی خشیت یہاں پر مجازی معنی پر ہے اپنے اصلی معنی پر نہیں ایک طرح کا میٹا فر ہے ایک مجازی معنی میں اس کو خشیت کہہ دیا گیا حدیقہ پر وہ پتھر اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے گرتے ہیں لیکن ایک دوسرا مفسرین کا تبقہ ہے اور یہ بات زیادہ درست ہے جو دوسرے مفسرین نکائی ہے کہ یہاں پر لٹریلی پتھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں پتھروں کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہوتی ہے پتھروں کے اندر بھی اللہ اللہ کا خوف ہوتا ہے پتھروں کے اندر بھی تقویہ ہوتا ہے پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کرتے ہیں اور قرآن مجید میں اس معنی میں بہت ساری آیتیں بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں کوئی چیز نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کرتی ہو تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے یعنی تم جو ہے وہ ایک ہی چیز کو سن سکتے ہو سمجھ سکتے ہو ایک تمہاری فریکنسی کی ایک آواز ایک فریکنسی ہوتی ہے اس فریکنسی میں ہی جو آوازیں ہوتی ہیں تم کو سنائی دیتی ہے ورنہ کائنات کی ہر شئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی حمد بیان کرتی ہے وہ تم نہیں سمجھ سکتے اس کو تو جب ہر شئے کہہ دیا ہے تو اس میں پتھر بھی شامل ہے کہ پتھر بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ جو امانت تھی یہ جو شریعت کی تکلیف ہاں شریعت کی پابندی اس کو آسمان و زمین پر بھی پیش کیا ولی جبال اور پہاڑوں پر پیش کیا وَشْفَقْنَ مِنْحَا تو وہ سِٹ ڈرے جیسے سمجھ میں آتا ہے کہ پتھروں میں بھی ڈر ہوتا ہے پتھروں میں بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا جیسے ہماری جلد بول سکتی ہم کو آج سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے اندر بھی خوشیت رکھی ہے اللہ نے پتھروں کے اندر بھی خوف رکھا ہے وہ خوف ہمارے سمجھ میں نہیں آتا اللہ نے فرما اشفاخْنَ مِنْحَا وہ پہاڑ اور زمین و آسمان ڈر گئے اس حمانت سے تو پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں منی آپ دیکھئے اللہ کی نبی صلیم کی ایک حدیث ہے اللہ بھی فرماتے ہیں کہ اسد سے پہلے مکہ کا ایک پتھر مجھ کو سلام کیا کرتا تھا تو پتھر اگر اللہ کی نبی کو سلام کر سکتے تو پتھر اللہ کا در کیوں نہیں سکتے اہت کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلیم اور حضرت عثمان حضرت ابوبکر اور حضرت زبیر اس کچھ اللہ کی نبی کے حضرت عمر اور حضرت تلہابی غالباً وہ آہت پہ موجود تھے تو اہت تھرنے لگا تو اللہ کی نبی صلیم نے کہا کہ تم ٹھہر جاؤں روک جاؤ پتھر سکھا کہ تم اہت پہاڑ سکھا کہ رک جاؤ تم پر نبی ہیں یا صدیق ہیں یا شہید ہیں تو اللہ کے نبی نبی تھے عوضہ تھے اب وہ صدیق تھے اور باقی جتنے کی صحابہ کے ساتھ میں سب شہید تھے تو پتھر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی اللہ نے اہت کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں ہم سے محبت کرتے ہیں پتھر کے اندر اگر محبت پائی جا سکتی تو پتھر کے خشیت کی نہیں پایا سکتی ہے تو ایسی بہت ساری آپ کو حدیثیں ملیں گی جہاں پہ ہم کوئی پتھر چلتا ہے کہ پتھر کے اندر بھی ایک ستھے کی ایک ستھے کا عقل ہوتا ہے ایک طرح کی ایک طرح کا کانشیس ہوتا ہے ایک طرح کا شعور ہوتا ہے ان کے پاس بھی ایک طرح کی سمجھ ہوتی ہے اور یہ جو پتھر جو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے پتھر اللہ کے خوف سے نیچے گرتے ہیں یعنی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہر گرنے والا پتھر اللہ کے خوف سے ہی گرتا ہے کیونکہ اللہ نے فرما انہا منہا کی بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے نیچے گرتے ہیں تو یہ جو لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے بھی اللہ کا خوف پتھروں کو ہوتے ہیں جس کے وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں تو اس طرح جاننے کی ضرورت نہیں کہ پتھر اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ وَن نجمو الشجر ویت جدان کی پودے اور پیڑ بھی اللہ تعالیٰ کیلئے سجدہ کرتے ہیں ہم وہ سجدہ سمجھ بھی نہیں آتا اردیس میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی سے لپری کے پائے پٹنگ دے کر خطبہ دیا کرتے تھے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لپری کا ٹکڑا تھا اس کو چھوڑ دیا تو وہ ایسے رونے لگا جیسے بچہ کوئی شوٹا سو روتا ہے یہاں تک کہ اللہ نے اس کو تسلیل دی تو وہ خاموش ہوا تو ہمارے لئے چیزیں بے جان اور لا بے اقل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بھی ایک طرح کا کانشس اور شعور رکھا ہے تو پت یہ ہم کو اس تابع کی کیا ضرورت ہے کہ ہم کہیں یہ خشیت یہاں پہ خشیت کے معنی میں نہیں یہ خشیت یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عداد کے معنی میں ہے یہ خشیت ہے پتھروں کے اندر بھی خشیت پائی جاتی ہے پتھروں کے اندر بھی اللہ کا خوف پائی جاتا ہے اگر کسی لفظ کو یعنی تفسیر میں ایک اصول ہے یعنی تفسیری دین کا ایک اصول ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کسی بھی لفظ کو اگر اس کے حقیقی معنی پر محمول کرنے کا ہم کو گنجائش موجود ہو تو ہم کو اس کو مجازی معنی کی طرف نہیں لگے جانا چاہیے اور قرآن مجید میں تو کوئی مجازی معنی پائن نہیں جاتا قرآن مجید میں کوئی اشارتی معنی مجاز ایک لبنی بحث ہے وہ شاید ممکنہ پر سے کچھ جو نے پڑھی ہو کہ کوئی لفظ اس کو اپنے اصلی معنی کی بجائے کسی اور معنی کا سمجھنا تو قرآن مجید میں کوئی مجاز نہیں قرآن جید میں ہر لفظ اپنے حقیقی معنی پر ہی آیا ہے تو خشیت کا جو حقیقی معنی ہے اگر ہم خاص طور پر جب ہم اس سے مراد لے سکتے خشیت کا جو حقیقی معنی ہے تو ہم کوئی اس طرح جانے کی کیا ضرورت ہے کہ خشیت یہاں پر مجازی معنی استعمال ہوا ہے جبکہ مجاز مجاز نہ قرآن کے اندر پہ جاتا ہے نہ عربی لغت میں مجاز نہیں پہ جاتا اور یہی صحیح قول علماء کا کی مجاز نہ قرآن کے اندر پہ جاتا ہے نہ زبان کے اندر پہ جاتا ہے صحیح قول علماء کا یہی تو بہرات اس پر ایک لمبی بحث ہوگی ہے کہ جب پانی نکل جانا تو ایک عام سی بات ہے وہ تو مشاہدے میں آتا ہے کہ پتھر اسے پانی نکلتا ہے پتھر سے نہرے جاری ہوتی ہے البتہ پتھر کا اللہ کی خوف سے گرنا یہ ایک ایسی بات تھی جو بات مفسرین کو سمجھ میں نہیں آئی کیونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ پتھر جو ہے وہ اللہ سے کیسے ڈڑے گا اس کا تو کوئی ادادہ ہی نہیں ہوتا اس کا کوئی قبل نہیں ہوتی اس کے کوئی conscious نہیں ہوتا تو ان لوگوں نے اس کی تعبیل کرنی کوشش کی لیکن صحیح بات کی تعبیل کرنی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پتھر میں بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے ہم گو اس کا خوف سمجھ مینی آتا یا میں نے اکتا ہے بہت سارے جانگوں کی زبان سمجھ میں نہیں ہتی ہےvilیسے پتھروں کو خوف سمجھ میں نہیں ہتا تو پتھروں میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے جو کیسے باتیں جو عادیत میں بیان کی وہ میں نے نورز میں یہاں پر نیچے لگ دی اور بعض چیزوں رہاں اس میں امید ہی ہے ابھی کی آیت نمبر کوئی آئیت نمبر سیونٹی فائی، سیونٹی فور میں سیونٹی فور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَتَتْمَعُونَ اَيُّ مِنُ لَكُمْ وَقَدْ قَانَ فَرِيْكُمْ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ کَلَامَ اللَّهِ سُمَّ يُحْرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ کہ اے مسلمانوں اب دیکھیں اس کو کہتے ہیں التفار اس سے پہلے بھی یہ ذکر آیا ہے تفسیر میں خجبوں پر پہلے ہم آیت کا ترجمہ دیکھیں اَفَتَتْمَعُونَ کیا تم اس بات کی خواہش کرتے ہو اس کی تماع کرتے ہو اس کی آرزوک رکھتے ہو تماع کہتے ہیں نا لالج کو یعنی ایک انتہا درجی کی جو چاہت ہوتی ہے اس کو تماع کہتے ہیں اَن يُؤْمِنُ لَكُمْ کی وہ تمہارے ایماندار بن جائیں تمہاری بات مان لے یعنی تمہاری بات مان لے تمہاری بات تسلیم کر لیں باتوں کو نکائی کیاں پر یعنی اُؤْمِنُوا ہے اور لَكُمْ میں استجابہ مراد ہے کہ تمہاری ایمان لاکر کے تمہاری بات قبول کر لیں اس کو تضمین کہتے ہیں عربی میں یعنی ایک فیل لائے جائے اور اس کے بعد عام ترکر دیکھیں کہ آمنہ کے بعد باہ کا صلح باہ کے صلحے کے ذریعے سے آتا ہے نا آمن تو باللہ میں اللہ پر ایمان لایا لام نہیں آتا ہے یعنی ایمان کا صلح لام نہیں آتا ہے باہ آتا ہے یہ خاص طرح جو ہمارے عربی لینگویج کے سٹوڈنٹ ہیں وہ غور کریں اس بات لیکن یہاں پر لام آ گیا تو یہ ایک تضمین اس کو کہتے ہیں فیل کے بعد کوئی اگر دوسرا صلح آ رہا ہے جو اس کا صلح نہیں آتا ہے عام طور پر تو ہم کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر دو فیل اصل میں ایک فیل کو محضوف کر دیا گیا ہے تو یہاں پر استجابہ ایک محضوف ہے یعنی دونوں کو ملا دیا گیا کہ تم پر وہ ایمان لاکر کہ تمہاری بات قبول کر لیں گے کیا تم اس بات کی ابھی خواہش رکھتے ہو کہ یہ یہود یہ بنی اسرائیل کے لوگ یہ اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرنے والے یہ اللہ کے کلام کو سن کر کے اس کو تبدیل کر دینے والے یہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں یہ تمہاری بات مان کر کے ایمان لے آئیں گے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قبول کر لیں گے وقت کانا حالہ کی صورت حال یہ ہے فریق منہوں کی ان میں کا ایک فریق ایسا بھی ہے یا ایسا بھی تھا کھانا میں دونوں کے معنی پائے جا سکتے ہیں یہ ایک فریق ایسا ہے یا ایک فریق ایسا تھا ان کی ایک جماعت ایسی ہے یا ایک جماعت ایسی تھی یسمعون قلام اللہ جنہوں نے اللہ کا کلام سنا تھا سم یحرفونہ منبادی ماکلوہ اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کے اندر تحریف کر دی تبدیلی پیدا کر دی وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے تھے اللہ تعالیٰ اہلِ ایمان کو کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ بنیسرائیل کی نودات سن لی کیا اس کے باوجود تم کو اس بات کی تمنا ہے تم ابھی یہ خواہش کرتے ہو کہ یہ ایمان لاکر کہ تمہاری بات مان لیں گے جبکہ ان کی ایک جماعت ایسی تھی اس نے اندہ کا کلام سنا تھا سم یحرفونہ اس کے باوجود اس کو بدل دیا مِمْبَادِ مَعْقَلُّهُ اس کو سمجھے تھے یعنی غلطی سے نہیں بدلا سمجھنے کی بات بدلا وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ ان کو بتا تھا اب یہ کیا بات ہو رہی ہے دیکھیں جو مدینہ کے خاص طور پر انسان تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر جائے ان کے یہودیوں کے ساتھ بہت پرانے تعلقات تھے مدینہ میں مشرقین کی دو خبیلے تھے عوث اور خزرج کے لوگ یہ عوث خزرج کے لوگ اور جو یہود تھے ان کے تین بڑے بڑے قبائل تھے بنو قینقا بنو نزیر اور بنو قریضہ تو ان لوگوں کے اپس پر تعلقات تھے عوث والوں کے بنو قریضہ سے تعلقات تھے اور بنو قینقا اور بنو نزیر ان کے تعلقات خزرج والوں کے ساتھ تھے یہ حلیف تھے پرانے الائنس ان کے تھے یہ یہود کرتے بھی کیا تھے یہ کو بڑے شرح سوت پر ارضہ دیا کرتے تھے تو یہودیوں کے ساتھ ان کے آپسی تعلقات بہت پرانے تھے ان کی دوستیاں تھیں ان کے قبیلوں کے آپس میں اور یہود کے لوگ یہ ذکر کیا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے وہ ہمارا آخری نبی ہے ابھی تو ہم کمزور ہیں جب ہمارا آخری نبی آ جائے گا تو ہم بہت طاقتور ہو جائیں گے اور اس کے ساتھ مل کر کے پھر ہم جنگ کر کے تم پر فتح کر لیں گے اور پوری دنیا بھی ہمارا غلبہ ہو جائے گا یہودی جو ہیں وہ کہانیاں سنائے کرتے تھے آخری نبی کی مدینہ کے لوگوں نے جو اتنا جلدی اسلام قبول کر لیا اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے یہودیوں سے پہلے سن کے رکھا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مدینہ کے لوگوں کو اس کی خبر ہوئی تو مدینہ کے لوگوں نے جا جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیہات پر اسلام قبول کیا جو بیعت عقبہ ہوئی اس میں جا کر کے کیونکہ ان کو پہلے سے اندازہ تھا انہوں نے یہودیوں سے سن کے رکھا تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے تو جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا آس اور خزرج کی لوگوں نے جو انسار تھے تو انہوں نے سوچا جو ہمارے حلیف ہیں یہود جن سے ہم نے یہ سب تعلیمات سیکھ کر کے نبی کو پہچانا ہے یہ تو بدرجہ اللہ اسلام قبول کر لے گی یہ تو اسی نبی کا انتظار کر رہے تھے اور یہ نبی آ چکا ہے تو اب کوئی وجہ نہیں کہ وہ اسلام قبول نہ کرے اور پھر ان کی دوستیاں بھی تھی آپس میں یہودیوں کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات کے پرانے ان کے حلیف تھے تو ان کو بہت چاہت تھی کہ ان کے حلیف بھی اسلام قبول کر لیں جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے یہ بھی مدینہ میں رہتے تھے یہود بھی مدینہ کے اندر رہتے تھے ایک ہی شہر کے لوگ تھے ایک ہی قصبے کے لوگ تھے تو تمنا بھی تھی ہی ہمارے دوست تھے ہیں ان کے اندر ہمارے حلیف ہیں یہ ہمارے ساتھی ہیں پرانے تو جیسے ہم نے اسلام قبول کیا یہود کے لوگ بھی اسلام قبول کر لیں دو وجہ یہ ہوئی دیسری بات یہ تھی کہ ان کو کئی ان میں جو بعض منافق تھے یا بعض جن کا ایمان کمزور تھا وہ بولتے بھی تھے کہ اگر ان ابھی سچا ہے تو یہودی کیوں اسلام قبول نہیں کرتے یہودیوں کو ہم سے پہلے اسلام قبول کرنا چاہیے کیونکہ ان کی کتابوں میں تو آخری نبی کی سارے صفات بیان ہوئے تو وہ کیوں نہیں اسلام قبول کرتے اس سے ان کو تشویش بھی ہوتی تھی کہ اس اعتراض کا جواب کیا دے رہا یعنی یہ یہود کیونکہ اسلام قبول کرتے ہمارے پاس تو کتاب کا علم نہیں تھا ہم نے ان رب Отد یود اس سے سیکھا اور ہم نے نبی کو پہچان کر گیا اسلام قبول کیا ان یود کے پاس کتاب کا علم ہے تو یہ کیوں نہیں اسلام قبول کرتے تو ایک اعتراض بھی ہوتا تھا کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو یہود کو پہلے اسلام قبول کرنا چاہیے وہ کیونکہ اسلام قبول کرتے تو ان کے اندر بڑی تمہاری تھی بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح سے یہ ہو جی بھی اسلام قبول کر لیں اللہ تعالیٰ ان کو تسلیلے رہے ہیں یعنی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے پریشان ہونا بہت اچھی بات ہے پر کبھی کبھی یہ ہدایت کی فکر مندی انسان کے لیے اپنے نقصاندہ ہو جاتی ہے اس کو وہ نہیں وہ جو پریشانی ہوتی لوگوں کی ہدایت کی اس کی صحت اور اس کے جسم کے لیے نقصاندہ ہو جاتی ہے اس لیے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے کہ اللہ کے نبی ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اگر ہی لوگ ایمان نہیں لے کر کیا ہے تو افسوس کرتے ہوئے اتنا آپ کو افسوس ہے لوگوں کی ایمان نہ لانے پر کہ اگر یہ ایمان نہیں لائے تو افسوس کی مارے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے تو تمام ہونا اچھی بات ہے لیکن یہ لوگوں کی ہدایت کی عارضو جب ضرورت سے رہا بڑھ جاتی ہے تو انسان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نبی کو تسلی دی گئی کہ آپ تسلی رکھیں جو ایمان نہیں لارے وہ نہیں لائیں گے جن کی قسمت میں اللہ نے ہدایت نہیں رکھی ان کو ہدایت نہیں ملے گی اللہ کے نبی آپ جس کو چاہے اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے تو یہ بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی تھی کہ آپ اتنا ٹینشن نہ لیں یعنی اس کو اپنے آپ پر اس ٹینشن کو حاوی نہ کر لیں تو اہل ایمان میں بھی جو خاص طور پر انسار کے لوگ تھے ان کو بڑی تمنا تھی کہ یہ اہل کتاب ایمان لے کر آجائیں ان کو لگتا تھا ان کو پہلے مان لینا چاہیے یہ زیادہ جاننے والے ان کے پاس ربی کی صفات ان کو پتا ہے یہ ایمان کیوں نہیں لارہے اللہ نے فرمایا کیا تم کو یہ لگتا ہے کہ یہ تمہاری بات مان کر کہ ایمان قبول کر لیں گے تم کوئی اس کی خواہش ہے وَقَدْ قَانَ فَرِيْكُمْ مِنْهُمْ ہم قَانَا کا پہلے مطلب سمجھتے تھے کہ جبکہ ان میں ایک جماعت ایسی تھی يَسْمَعُونَ قَلَامَ اللَّهُ جنہوں نے اللہ کی کلام کو سنا تھا یعنی لٹرلی انہوں نے اللہ کی کلام کو سنا تھا وہ اسی لوگ غالباً ستر لوگ تھے جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر دی گئے تھے اور انہوں نے اپنی کانوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا ایک قول یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنا سمَّ يُحْرِفُونَهُ مِنْبَادِ مَا قَلُوهُ اللہ کا کلام سن کر کے اس کے بعد جب قوم کے پاس آئے حضرت موسیٰ نے بیان کرنے لگے تو انہوں نے بھی سنات اللہ نے کیا فرمایا ہے اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سننے کے بعد جو تبدیل کر دیا اس کو اور غلط بیان کرنے لگے حضرت موسیٰ کی نفیق لگی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں ایسا کیا سمجھنے کی باؤدود اس کو عقل اور علم کی باوجود اس کو بدل ڈالا بعض علماء نے کہا کیا پہ اسمعونا کلام اللہ سے وہ جو لٹرلی اللہ تعالیٰ کا کلام سنا تھا وہ مراد ہے دوسرے مفصلین کہتے ہیں کہ وہ مراد نہیں ہے بلکہ کلام اللہ سے مراد تورات نکیروں نے تورات کو سنا اور اس کے بعد تورات کو سننے کے بعد اس کی تحریف کر دی کہ یعنی تورات بھی کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ کی کلام کو سنن کر کے اللہ تعالیٰ کی کلام کی تحریف کر دی بعض علماء نے کہا کی دونوں چیزیں مراد ہیں یعنی وہ فریق بھی مراد ہیں یہ بھی مراد ہے یعنی کانہ فریق ایک فریق ابھی ان میں موجود ہے یعنی یہودی میں در میں نے کہا نا کانہ کا مطلب ایک فریق وہ تھا جس نے ڈائریک اللہ کا کلام سنا تھا اور اس میں قبضی نہیں کر دی اور ایک فریق تو ابھی موجود ہے ان میں یسمعون کلام اللہ جو اللہ کلام سن کر کے اس کو بدل دیتے یہود اللہ کی کلام کو بدل دیتے تھے اللہ کی کلام کو شپاتے تھے اس کے اندر تحریف کرتے تھے بہت مشہور واقع ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک زنا کا واقع پیش آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں اس کی کیا سزا ہے تو وہ تبدیل کرنے لگے اس کو پھر حقیقی سزا بتائی گی کہ حقیقت میں ان کو بھی رجم کر دینا ہے تو بہت ساری تبدیلیاں یہ کر دیتے تھے اللہ کی کلام کو سن کر دیتے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کا کلام سن کر کے اس کی تبدیلی کر دی تم کو کہہ لگتا ہے کہ تمہاری بات ہی مان لیں گے یا رسول کی بات مان لیں گے جب انہوں نے اللہ کی بات نہیں مانی تو یہ تمہاری بات کیسے مانیں گے یا رسول اللہ کی بات کیسے مانیں گے تو بہت زہر ٹھیک ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے فکر مند ہونا بہت اچھی چیز ہے پر اس فکر مندی اور ٹینشن کو اپنے اوپر حابی مت کرو یہ ایمان نہیں لارہے تو اپنے دل کو چھوٹا مت کرو دل گرفتا مت ہو جاؤ کہ ایمان کیوں نہیں لے کر کیا رہے اللہ نے ان قسمت میں نہیں لکھا ہے ان کا رویہ ان کی رویش ان کا سلوک ایسا ہے کہ یہ ہدایت سے محرم نہیں یہ صحیح بات یہ ہے کہ یہود میں سے بہت کم یہود تھے جو پھر آخر اللہ کے نبی ساسلام پر ایمان لے کر کیا ہے بہت کلیل تعداد میں سے بنی اسرائیل میں لوگ تھے جو اللہ کے نبی کی نبوت پر ایمان لے کر کیا ہے اکثر یہ ہو جو ہے وہ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا شہر بدر کر دیئے گئے قتل کیے گئے لیکن ایمان نہیں لے کر کیا ہے تو یہ تسلی دی گئی وَإِذَا لَقُ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْدُهُمْ إِلَى قَادِينَ قَالُوا أَتُحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ رِيُحَاجُكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اب یہ یہودیوں کا بیان ہو رہے اب تک کی جو بیان ہوتا تھا وہ عز سے ہوتا تھا یاد کرو جب اب یہ جو موجود یہودی ہیں ان لوگوں کا بیان ہو رہے جو مسلمانوں کے درمیان موجود ہیں فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا لَقُوا جب یہ ملتے ہیں الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے جو ایمان لے کر کیا ہیں یعنی مسلمانوں سے ملتے ہیں قَالُوا آمَنَّا تو یہ کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائیں وَإِذَا خَلَى بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْدِينَ اور جب ان سے باز باز کے ساتھ اکیلے میں ہوتا ہے یعنی آپس میں دوسرے کے ساتھ اکیلے میں ہوتے ہیں قَالُوا تو کہتے ہیں اَتُوْحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ وَلِيْكُمْ کہ کیا تم ان لوگوں کو وہ باتیں بتا دے رہی ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تم کو سکھائی ہیں لِوَحَجُوْكُمْ بِهِ اِنْدَا رَبِّكُمْ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس تمہارے خلاف عجت قائم کر دے اب اللہ تعافی لوں تم کو کچھ سمجھ نہیں ہے تم کچھ سمجھتے کیوں نہیں ہوں تمہارے پندر کوئی سمجھ کیوں نہیں ہے اب یہ منافقین کے یعنی یہود کے منافقین کا بیان ہو رہا ہے یہود میں ایک طبقہ منافقین کا تھا وہ کون سے مو یہود تھے جنہوں نے یہ دیکھ کیا ہوا تھا کہ تھوڑا دیر کے لئے ایمان لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کو نبی مان لو اور اس کے بعد ان کا انکار کر دو یعنی یہ اس اسٹریٹیجی کے ساتھ اسلام قبول کرتے تھے اسلام قبول کرنے کا دکھاوا دیکھ کرتے تھے کہ پہلے ہم ایمان قبول کریں گے تھوڑا دین ایمان مریں گے پھر چھوڑ دیں گے ایمان تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ نبی چھوٹا ہے تبھی تو فل آدمی اسلام قبول کرنے کے بعد اس میں چھوڑ دیا تو یہ منافقین بعض یہود میں سے تھے ایک قول یہ ہے کیونکہ وقتی طور پہ اسلام قبول کرتے تھے تو جب ایمان لوگوں کے ساتھ ملتے تھے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے کرتے ہیں ہم بھی محمد کو نبی مانتے ہیں تو اب جب وہ نبی مانتے تھے تو ان کو مسلمانوں کو اپنے فیور میں لینے کے لیے اور اپنا ایمان ظاہر کرنے کے لیے بعض صفتیں بھی بتا دیتے تھے کہ ہماری کتاب میں بھی لکھا ہے کہ اس طرح سے نبی آئیں گے تو جیسے بعض عریضوں کے اندر آتا ہے کہ صحابی نے بتا ہے کہ اللہ بشیر آئیں گے نظیر ہوں گے اور سارے اللہ کی نبی کے صفات جو ہے وہ تورات میں بیان ہوئے تو جب یہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں کو اپنے فیور میں لینے کے لیے اور ان کا اعتماد جیتنے کے لیے کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر جائیں اور ہماری کتابیں بھی تو وہاں یہ جو نبی ہیں ان کی ساری صفات ہماری کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہیں پر یہ تو وقتی طور پر ان کچھ حاصل دینا تھا نا مسلمانوں کو لیکن جب اکیلے میں اپنے منافق سرداروں کے پاس جاتے تھے جنہوں نے پلان کر کے ان کو بھیجا ہوا ہوتا ہے کہ تم جا کر کے اسلام قبول کرو گے اور فوری دیر بعد اس سے مکر جاؤ گے وہ کہتے تھے کہ جو اللہ تعالی نے تم کو باتیں بتا ہی وہ کیوں ان کو جا کے بتا دیتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن فیل اللہ تعالی کی حجت قائم کریں گے ان کو ساری باتیں پتا تھیں ان کو پتا تھا کہ یہ بھی برحق ہے تو وہ کہتے تھے یہ جو اللہ تعالی نے ہم کو باتیں بتائی ہیں نبی کے صفات ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے یہ جا کر کے مسلمانوں کو مت بتاؤ یعنی تم نے ایمان کا ایک دھونگ رچا ہے تو اس پہ اتنے آنگے میں چلے جاؤ کہ اپنی جو پسنل باتیں وہ بھی جا کر بتا دی رہے ہیں مسلمانوں کو اور اس طرح تو مسلمانوں کو تمہارے خلاف دلیل ملن جائے گی یعنی یہ یہود تھے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ منافق نہیں تھے بلکہ یہودیوں میں سے وہ تھے جو اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے تھے ٹھیک ہے محمد ہم نبی مانتے پر عربوں کا نبی ہے وہ یا بعض چیزیں مسلمانوں کو بتا دیا کرتے تھے اپنی کتاب میں سے تو یہ جب بتا دیتے تھے کچھ باتیں مسلمانوں کو تو ان کو لگتا تھا کہ اب تو اللہ تعالی کو پتا چل جائے گا اگر مسلمان ہمارے خلاف حجت قائم کر دیں گے کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ بھی چھپا رہے ہیں جو کچھ بھی دکھا رہے ہیں یعنی ان کو کیا لگتا ہے کیا ان کو یہ لگتا ہے کیا یہ نہیں جانتے کیا یہ نہیں جانتے کہ جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے اور جو کچھ بھی یہ ظاہر کر رہے ہیں یہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ اپنے منافقی ناپس میں کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو یہ بات پتا چل گئی تو اللہ یہاں پر حجت قائم کر دیں گے کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی جانتا ہے ان ساری چیزوں کو جو یہ چھپاتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو یہ ظاہر کر رہے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کی بتعقیدگی کا یہ عالم تھا ان کی اعتقادی کا عالم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تھا کہ وہ تمشتے تھے کہ اگر مسلمانوں کو ہم بتا دیں گے تو اللہ کو بتا چلے گا ورنہ اللہ کو بتا ہی نہیں چلے گا تو اگر ہم نے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ہم جانتے تھے نبی کے بارے میں کہ یہ سچا نبی ہے تو یہ مسلمان کل قیامت کے دن ہمارے خلاف حجت قائم کر دیں گے تو ان کو مت بتاؤ کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سچا نبی ہے گویا کہ اگر یہ مسلمانوں کو نہیں بتائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی بتانی چلے گا اور پھر یہ مسلمان اللہ کے ہمارے خلاف عجت نہیں قائم کر سکیں گے اور اگر ہم نے خود بتا دیا تو قل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا ہمارے خلاف عجت قائم کر دیں گے کہ ہاں یہ وہودی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے اور انہوں نے شپا لیا تھا اس کو اللہ والا یعلمون کیا یہ اتنی سی بات نہیں جانتے اللہ تعالیٰ بے شک جو بھی یہ چھپاتے اس کو بھی جانتا ہے وہ مایولینون اور جو یہ ظاہر کر رہے ہیں اس کو بھی یہ جانتا ہے ایک سوال آیا ہے اس آیت میں آپ التفات والی بات بول رہے تھے وہ رہ گیا جی ہاں میں وہ التفات والی بات ہی بول رہا تھا کہ یہاں تک التفات ورنب کیا ہوتا ہے کہ کسی ایک انسان سے خطاب کرتے ہوگئے خطاب کے اس کو تبدیل کر دینا تو یہاں تک کہ قلوب حکم یہاں پہ گفتوگ اس سے ہو رہی یہود سے ہو رہی ہے تمہارے دل سخت ہو گئے اب یہاں پہ یہ خطاب جو ہے وہ التفات کا مطلب ہے موڑ دینا یہاں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے گفتوگ کرنے لگا اس کو التفات کہتے ہیں کہ گفتوگ کا رخ جو ہے وہ ایک طبقے سے موڑ کر کے دوسرے کی طبقے کی طرف کر دیا جائے تو سمہ قصد قلوب حکم میں گفتوگ ہو رہی تھی یہودیوں سے حالانکہ دونوں جو ہے وہ مخاطب کی سیغیں ہیں قلوب حکم بھی مخاطب ہو رہے خطاب کا سیغہ ہے لیکن وہاں پر خطاب ہو رہا تھا یہودیوں پر یہاں پر خطاب ہو رہا ہے مسلمانوں سے تو اس کو کہتے ہیں التفات یعنی گفتوگ کرتے ہوئے موضوع کو یعنی اپنے مخاطب کو تبدیل کر دینا التفات کا مطلب ہوتا ہے مڑنا تو گفتوگ کرتے ہوئے اپنے مخاطب کو تبدیل کر دینا کہ آپ کسی سے بات کریں تھوڑی دیر بعد ان سے بات کرنے لگے تو اس کو التفات کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ بہت ہوتا ہے تو اب یہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ فرمایا کہ یہ جو یہ اب یہ تھوڑی بہت یہ آیت آپ سمجھ گئے کہ یہ جب اپنے ایمان والوں سے ملتے تو یہ اپنا ایمان چھوٹا ظاہر کرتے پر کہتے ہیں ایمان لے ہیں لیکن جب اپنے سردار کے پاس جاتے ہیں تو ان کے سردار ان سے کہتے ہیں کہ تم ان سے مت بتاؤ جو باتیں اللہ نے تم پر کھول دی ہیں جو اللہ تعالی نے نبیوں کے بارے میں تم کو بتائے ان کو مت بتاؤ ورنہ اللہ تعالی کے ہاں تمہارے خلاف یہ حجت قیم کریں گے وَمِنْهُمْ اُمْبِيُنْ میں ایک طبقہ ایسے لوگوں کا ہے لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابُ جو کتاب نہیں جانتے إِلَّا أَمَانِيَّا مَگر صرف خواہشات جھوٹی خواہشیں وَإِنْهُمْ إِلَّا يَدُنُونَ اور صرف ان کے پاس گمان اور اٹکل ہے اب اللہ تعالی یہ ایک ذکر کر رہا ہے یعنی اہلی کتاب میں بنیادی طور پر دو طبقے کی لوگ تھے ایک طبقہ ان کی عوام کا تھا اور ایک طبقہ ان کے علماء کا تھا یہاں پر ان کی عوام کا ذکر ہو رہا ہے مِنْهُمْ اُمْیُونَ ان میں بعض لوگ امی ہیں امی کا مطلب ہوتا ہے انپڑ ام کا مطلب ہوتا ہے ماں تو اسی سے امی بنا ہے یعنی ایسا شخص جو جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو تھا ویسا ہی ہے اس نے لکھنا پڑنا نہیں سکھا امی کا اصل مطلب ہوتا ہے جس نے لکھنا پڑنا نہ سکھا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی امی کہا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لکھنا پڑنا نہیں آتا تھا لیکن کسی انسان کے لئے امی ہونا عیب کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے امی ہونا شرف کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز اسی میں کہ تو ہوتا ہے علم حاصل کرنا نکلنا پڑھنا ایک سورس ہوتا ہے پڑھنا ایک سورس ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا تو اللہ کے نبی کے پاس اس سے بڑا سورس تھا علم کا خود اللہ تعالیٰ کی ذات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل کر دئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آنا لیکن یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی اللہ کے پڑھنا نہیں آتا تھا پڑھنا ہم کو کیوں آتے ہیں ہم پڑھنا کیوں سیکھتے ہیں تاکہ کتابوں سے علم حاصل کرنے لیکن علم کا جو سب سے بڑا سورس ہے تو خود اللہ کی ذات ہے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کی ذات کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق تھا اللہ کی نبی کا تو اللہ کی نبی کے لئے پڑھنا نہیں آنا اللہ کی نبی کے لئے کوئی عیب کی بات نہیں کی بلکہ اللہ کی نبی کے لئے شرف کی بات نہیں ہے اور دوسرے انسانوں کے لئے عیب کی بات ہے کہ ان کو پڑھنا لکھنا نہ ہے تو اہلِ کتاب میں کچھ تو تھے جو علماء تھے اہلِ کتاب میں بنی اسرائیل میں کچھ لوگ امی ہیں انپڑھ ہیں بڑھے لکھے نہیں ہیں لَا يَعْلَبُونَ الْكِتَاب ان کو کتاب کا علم نہیں ہے القتاب علی فلامیہ پہ اہدِ ذہنی کے لیے ہے مطلب تورات کا علم نہیں ہے وہ تورات کو نہیں جانتے بعض لوگوں نے یہاں کتاب سے لکھنا مراد لیا ہے لیکن یہ صحیح تفسیر نہیں ہے لکھنا ہے ہاں پہ مراد نہیں ہے لَا يَعْلَبُونَ الْكِتَاب حقیقت یہ کہ وہ تورات نہیں جانتے ان کو تورات کا علم نہیں ہے اِلَّا امانیہ اور ان کے پاس ابھی امانی کی دو معنی ایک معنی ہے تمنہ کرنا یا تمنہ تمنہ الانسان ایسی امانی کہتے ہیں ایسی خواہش چیزوں کی خواہش کرنا جن کا ملنا ناممکن ہو یا بہت مشکل ہو دوست کو کہتے ہیں تمنہ کرنا تو اس لئے تمنہ اور رجا دو الفاظ آتے ہیں تمنہ ایسی چیز کی امید کرنا جن کا ملنا ناممکن یا انتہا درکے میں مشکل ہو اور رجا کہتے ہیں ایسی چیز کی امید کرنا جس کے ملنے کی پوسیبیلٹی وہ امکان ہو تو ایک تو امانی کے مطلب بیان کیا گیا ہے تمنہ کرنا اور ایک امانی کے مطلب بیان کیا گیا ہے تلابت کرنا تو ترجمہ دو طرح سے ہوگا کہ ان میں سے بعض امی انپر لوگ تو وہ ہیں جن کو کتاب کا علم نہیں ہے بس ان کے پاس دین کے نام پر کچھ تمنائے ہیں کچھ آرزوے ہیں کچھ خواہشات ہیں کچھ اوہام ہیں کچھ جو ہے وہ فالس وشنگز ہیں ان کو ہی انہوں نے دین بنا لیا ہے دین کے نام پر بس یہی ان کے پاس وہ تمنائی ہی کل کا دین ہے اور بس ان کو خلی گمانے کچھ چیزوں کا بس زن کی پیشے چل رہے ہیں دین کے نام پر ان کے پاس بس اٹھل پچھو ہے اور ایک معنی اس کا یہ ہوگا ان میں سے بعض انپر لوگ ہیں ان کو کتاب کا کوئی علم نہیں ہے لیکن صرف تلاوت کرنا جانے ہیں کیونکہ امانی کا ایک مطلب تلاوہ بھی ہوتا ہے یہ فطول غدیر میں امام شوخان نے یہ بات لکھی ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ امانی کا مطلب تلاوت ہے قرآن کے اندر آیت ہے جب نبی تلاوت کرتا ہے تو شیطان اس کی تلاوت میں انٹرفیر کرنی کوشش کرتا ہے تو امانی کا ایک مطلب تلاوت بھی ہے تو کچھ اہل کتاب ہوئے ہیں جن کو کتاب کا کوئی علم نہیں بس کتاب پڑھنا جانتے ہیں بس کتاب کی تلاوت کرنا جانتے ہیں اس میں تدبر نہیں کرتے اس کو سمجھتے نہیں ہیں صرف پڑھنا جانتے ہیں اور ان کے پاس بھی دین کے نام پر بس کچھ خیالات ہیں کچھ گمان ہیں اٹھکل پچو ہیں دونوں طرح سے ہم تفسیر کر سکتے ہیں کہ ایک اہل کتاب یہ آپ سمجھنے پہلے سے کہ جیسے آج کے زمانے میں جو مذہبی کتابیں ہیں اہل کتاب کی تورات ہو انجیل ہو تو وہ ایک چھپی بھی شکل میں موجود ہے اور سہر عام اور خاص تک کے لئے ممکن ہے کہ اس تک کے رسائی حاصل کر لے اس کو پڑھ لے اللہ کے نبی کے زمانے میں جو کتابیں ہوتی تھیں تورات و انجیل وہ ایک کلاسیفائیڈ ڈاکیمنٹس کی احصیت ان کی تھی اور وہ ہر کسی کے پاس وہ کتاب نہیں ہوتی تھی وہ جو ان کے بڑے علماء ہوتے تھے وہی پڑھتے اور سمجھتے تھے عوام کی تو رسائی تک بھی نہیں تھی ان کی تابوں تک یہ بھی اللہ کے نبی کی نبوت کے لئے بہت بڑی دلیل ہے کہ جب ان کی اپنی عمام اپنی کتاب نہیں جانتی تھی جو کی خود اہل کتاب میں سے تھے تو اللہ کے نبی جو امی تھی وہ کہاں سے ان کی تابوں تک رسائی حاصل کر لیں گے ان کی اللہ کے نبی کی پہنچ کہاں سے ہو جائے گی جب ان کی اپنی عوام کی پہنچ اپنی کتابوں تک نہیں تھی صرف ان کے علماء و کتاب پڑھتے پڑھاتے تھے تو یہ عوام تھی لائیالبونالکتاب ان کو کتاب کا تورات کا کوئی علم نہیں تھا ان کے پاس دین کے نام پر خواہشیں تھی خواہشیں کیا تھی خواہشیں یہ تھی جیسے ان کے بڑے بڑے علماء تھے انہوں نے ان کو غرور میں مبتلا کر دیا تھا کہ تم بہت سپیشل لوگ ہو انہوں ان کو پر دیا تھا وہ یہود کہا کرتے ہیں ہم اللہ کے جہتے ہیں ہم اللہ کے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو عذاب نہیں دے گا ہم کو جہنم صرف تھوڑے دن کے لئے جانا پڑے گا یا ہم کو جہنم میں جانا ہی نہیں پڑے گا ہم تو بہت اللہ کے چہہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس لئے قرآن میں فرم دل کا امانی یوں ہوں یہ بس ان کے ایک میں بقرہی کی آیت 11 ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہے یا نصارہ ہیں یعنی یہودی کہتے ہیں یہودی جائیں گے نصارہ کہتے ہیں نصارہ جائیں گے تل کا امانی یوں یہ ان کی تمنائیں ہیں یہ ان کی آرزویں ہیں یعنی بس ان کا اپنا خیال ہے کہ ہم یہودی ہیں تو ہم جنت نہیں جائیں گے ہم جہنم میں جائیں گے نہیں یا ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو تھوڑے دن کے لئے جائیں گے یعنی بس چالیس دن کے لئے جہنم میں جائیں گے اور ہم کوئی بھی گناہ کر لیں ہم کو کوئی فرق نہیں پڑھتا علی سالحی نا فیلمی نا سبیل امیوں پہ اگر ہم کوئی ظلم کریں تو ہم کو کوئی گناہ نہیں ملتا کیا ہوگا نا یہ ہر مذہبی طبقے میں جب بگاڑ آتا ہے نا تو علماء جو ہیں وہ ان کو علم و عمل کی زندگی سے دور کر دیتے ہیں اور چند عرض ہوئے ان کو پکڑا دیتے ہیں کہ تم بہت سپیشل ہو جیسے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے مسلمانوں میں کسی بابا کے ہاتھ پہ بیعت کر لی کسی باب پیر کا مرید بن گئے اب وہ بابا ہمارے بخشوا دیں گے ہم کو کوئی علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہم کو کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں بس ان کے نام کا نظر و نیاز کرنا ہے سال میں ایک مرتبہ جلوس میں شریک ہو جانا ہے پھر ہم تو سپیشل لوگ ہیں ہم تو بخشے بخشائے لوگ ہیں ہم کو نماز روزوں کی ضرورت نہیں ہم کوئی گناہ کریں کہ ہمارے کوئی پکڑ نہیں ہونے والی یہ مذہب میں جب بگاڑ آتا ہے تو ایک طبقہ جو مذہب کے سکریپچر ہوتے ہیں ان کا علم لگتا ہے مذہب کی کتابوں کا علم لگتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ عوام کو ایسے بہکا دیتا ہے ایسے عوام کو لولی پاپ پکڑا دیتا ہے کہ تم کو علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تم کو قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں تم کو تورات پڑھنے کی ضرورت نہیں تم تو بخشے بخشوائے ہو بس تم کو یہ تھوڑا بہت کام کرنا ہے یہ نظر و نیاز کر لینی ہے یہ بیعت کر لینی ہے یہ جلوسوں میں شریک ہو جانا ہے تمہارے لئے کافی ہے تو یہ جو یہود تھے نا ان کو بھی ان کے بعض علمانے بس ہی پکڑا دیا تھا تم تو بخشے بخشائے ہو تم کو کیا ضرورت ہے محنت کرنے کی تم تو یہود ہو منتخب لوگ ہو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو اللہ کے پسندیتہ ہو ہم تو جہانم میں جائیں گی نہیں جہانم میں تو دوسری لوگ جائیں گے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حادثہ پیش آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلا دیا گیا تھا گوشت میں ڈال کر کے تو اللہ نے یہودیوں کو جمع کیا اور اس سے پوچھا کیا تم جہانم میں جاؤ گے تو انہوں نے کہا تھوڑے دن جہانم میں جائیں گے پھر نکال دی جائیں گے پھر تم لوگ جاؤ گے ہماری جگہ پر جائیں گے تو اللہ نے فرمایا کہ جھوڑ گلتے ہوں تمہاری جہانشین ہی نہیں کرنے والے جہانم میں تو جن کو لگتا تھا ہم جہانمی نہیں جائیں گے ایسی آرزویں ان کے دل میں ان کو دین کے نام پہ پکڑا دی گئی تھی وہ اسی کو بس ان کو کتاب سے کچھ لیلہ دینا نہیں تھا انہوں نے کتاب پڑھی نہیں بس وہ بس اپنی آرزویں کوئی دین سمجھ کے بیٹھے ہوئے تھے اور دین کے نام پہ ان کے پاس صرف گمان دین گمان کا نام نہیں دین یقین کا نام ہے جو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کر دینا جو حرام کیا اس کو حلال کر دینا اس طرح کی گمان اٹھکل پتچو ان کا نام انہوں نے دین رکھ لیا تھا لیکن ہمارے دین میں اس لئے تو ضعیف حدیثیں ہمارے قابل عمر کیوں نہیں ہوتیں کیونکہ ضعیف حدیثیں گمان ہوتیں ہے نا ضعیف حدیثیں مرجوع گمان ہوتیں ان کے بارے میں یقین نہیں ہوتا کہ اللہ نے بھی ایک حدیث ہے ایس لئے ان کو دین نہیں بنایا جا سکتا گمانوں کو وہ دین سمجھتے تھے تو فرمائیں کہ یہ صرف گمان کرنے والے لوگ ہیں جیسے ہمارے زمانے میں آپ دیکھیں نا ایک طبقہ جو دین سے دور ہے اس کو یہاں آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ طرح کی اوہام الگ الگ طرح کی بدعقیدیاں پائی جاتی ہیں کہ بھئی وہ جیسے بعض گھروں میں آتا ہے کہ ارے چپل ٹیٹی یعنی اس کو نماز نہیں پڑے گا روزہ نہیں رکھیں گے قرآن کبھی نہیں پڑیں گے لیکن اگر دروازے پہ چپل ٹیٹی ہے بھولیں گے چپل سیدھی کرو ورنہ رسک نہیں آئے گا رات پہ کوئی آئی نہ دیکھے گا بھولیں گے آئی نہ نہیں دیکھنا چاہیے رات پہ کسی نے مجھے بتایا کہ ان کے خلال پہ کوئی مہمان آیا تھا تو دوائنیاں اوپر کہیں پر رکھی بھی تھی تو کہا کہ دوائی اوپر نہیں رکھنی چاہیے دیماری چڑھتی ہے یعنی اس طرح کی جو سپر سٹیشنز ہم کہتے ہیں ہم کو کیا کہتے ہیں اس کو ایک بڑا ہندی کے بڑا پیانا سلم سے اندھ وشواش تو یہ اندھ وشواش کے نام پہ بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ طبقہ نا قرآن سنت کو چھوڑ کے انہی چیزوں کو دین سمجھ نہ ہوتا ہے اور یہی معاملہ یہود کے بھی ساتھ تھا کہ اصل کتاب جہاں سے ہدایت میں نہیں تھی کتاب کو تو نہیں پڑا اللہ امانیاں چند چاہتے تھے انہی کو دین بنا لیا اور اپنی گمان کو دین بنا لیا اور دوسری جو تشریح ہے کہ یہ امی ہے لا یا نمو کتاب ان کو کتاب نہیں سیکھی اللہ امانیاں بس تلاوت کرتے ہیں یعنی کتاب سے ان کا تعلق بس تلاوت کا ہے پڑھنا لکھنا بھی نہیں جانتے بس کچھ کتابیں کتابوں کو زبان سے یاد کر لیا تلاوت کرتے انہم اللہ زنون اور صرف گمان ہیں ان کے پاس اور دیکھیں یہ آیت گرچہ اہل کتاب کے بارے میں ہے لیکن اس آئینے میں اس آیت کے آئینے میں ہم اپنی قوم کا چہرہ دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ان کے لئے دین جو ہے وہ صرف خواہشات کا نام ہے عارضوں کا نام ہے ٹپیکل قسم کا مسلمان اسے جا کر کہ آپ میں یہ دین کی باتیں پوچھیں وہ دین کے نام پر آپ کو صرف اولیہ کی قرامتیں سنائے گا ان کیا دین کے نام پر اولیہ کی قرامتیں ہیں ان کیا دین کے نام پر کہانیاں ہیں ان کیا دین کے نام پر منامات ہیں الہامات ہیں بزرگوں کی قصے ہیں اصل کتاب کا ان کو بھی کوئی علم نہیں ہے اللہ رسول نے بتایا ہے کہ ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا بھی ہوگا جو یہودیوں کے قدم با قدم چلے گا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہودیوں نے جو کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جو صلوق دیا مسلمانوں میں ایک طبقہ وہی صلوق قرآن کے ساتھ کرتا ہے اس کو قرآن پڑھنا نہیں اس کو قرآن سمجھنا نہیں اس کو قرآن سے کچھ لینا دینا نہیں ایون ان کے علماء نے بھی ان کو یہ سمجھا دیا ہوئے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے لیکن وہ تم اس کو سمجھ نہیں سکتے قرآن بہت خطرنا چیز ہے قرآن جو پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا قرآن علماء کے سمجھنے کی چیز ہے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے بس زیادہ سے زیادہ کیا ہے تلاوت والا تعلق تو کبھی سال میں ایک مرتبہ رمضان میں قرآن پڑھ لیا یا پھر کوئی مر گیا تو قرآن کی بارے بات دیئے کہ پڑھ کر کے بخش تو اس سے زیادہ قرآن سے وہی تعلق میں یہی امام علیہ ان یعودیوں کے ساتھ تھا کہ ان کو کتاب سمجھ میں نہیں آتی تھی کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے تورہ پڑھتے ہی نہیں تھے زیادہ سے زیادہ کیا تھا اپنے دین پر لیے ہے نا جب قرآن سے لوگ دین لیتے ہیں حدیثوں سے دین لیتے ہیں تو وہ کوئی عمل جب دین کے نام پر کرتے ہیں تو وہ دلیل دیتے ہیں کتاب سے دلیل دیتے ہیں حدیث سے دلیل دیتے ہیں لیکن جب کتاب ہی نہیں پڑھتے جب حدیث ہی نہیں پڑھ رہے ہیں تو جو دین کے نام پر جووش بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کی دلیل کہاں سے لائیں گے وہ تو بس گمان خیال ہے بس خیالات اور گمانت assumptions کو انہوں نے دین بنا لیے assumptions کو دین بنا لینا اس کو سمجھ لینا کہ یہ بھی دین ہے یہ بھی دین ہے ایسا کرنا دین ہے عید محلات بنانا دین ہے شبہ محلات بنانا دین ہے اور فلا قضاء عمری پڑھ لینا دین ہے اور فلا رات میں جاگنا دین ہے اور فلا نظر و نیاز کرنا دین ہے اوالی آنگانا دین ہے ان سے کوئی دلیل نہیں دے سکتی دلیل کہاں سے دیں گے دلیل تو وہ دے گا جو کتاب کا علم حاصل کرے گا ان کو تو کتاب سے دور کر دیا گیا ان کو تو قرآن سے دور کر دیا گیا تو ان کے پاس دین کے نام پر ان کے پاس بس گمان ہیں assumptions ہیں خیالات ہیں انہیں کو انہوں نے دین سمجھا ہوا ہے اور فرمایا اب یہ دوسرا دبقہ تھا یہ تو عوام کا دبقہ تھا جو کچھ نہیں جانتا تھا یہ علماء کا دبقہ ہے بربادی ہے ان لوگوں کے لئے یکتبون الکتاب اب یعیدیہم جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں سُمَّ يَقُولُونَ پھر یہ کہتے ہیں حَازَ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے رِيَشْ تَرُبِهِ سَمَنًا قَلِيلًا تاکہ اس دین کو یہ سستے داموں میں بیش سکیں سستے داموں میں بیش سکیں فَوَيْلُ اللَّهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِهِمْ عوام پر پڑھنے کے علاوہ کچھ جانتی نہیں ہاں ان کے علماء ہیں پر وہ علماء کیا کرتے ہیں تبون الکتاب اب یعیدیم اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور اپنی لکھیوی بات کو اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں کہتے ہیں حَازَ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ یا اللَّهِ تِرَفْتَ یہی شلوق ہے آپ آج اور ٹیسٹیمنٹ اٹھا کر کے دیکھیں نیو ٹیسٹیمنٹ اٹھا کر کے دیکھیں بلا شبہ اس میں کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا ہوگا پر کیا کیا ان لوگوں نے اپنی ہسٹری کو بھی اس کتاب کا حصہ بنا دیا اپنے علماء کے کلام کو بھی اس کا حصہ بنا دیا اپنے اولیاء کے اقوال اور حکایتوں کو بھی ان کا حصہ بنا دیا جو فلسفیانہ گفتگو تھی اس کو بھی اس کتاب میں شامل کر لیا اتنا سب کچھ اس کے اندر ملا دیا کہ اب سمجھ بھی نہیں آتا اس میں حقیقت میں اللہ کی طرف سے ناظرین والی آیتیں کونسی ہیں اور کونسی چیزیں ہیں جو بعد میں اس کے اندر ایڈ کر دی گئی کیا ہوا انہوں نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کتنا برا صلوق ہوا کہ انسانوں کی لکھیوی چیزوں کو ہسٹری کو بھی کتاب کا حصہ بنا دیا آج جب آپ اول ٹیسٹمنٹ اٹھا کے پڑھتے تو کہیں کہیں ایک نور وہی کا وہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ آیتیں جیسے رکھتا ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے نہ حالانکہ ہم یقین سے تو نہیں بول سکتے کیونکہ تحریف ہو چونی کتاب لیکن کہیں کہیں دیکھ کر کے پڑھ کے آسا نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کی کتاب تو نہیں ہو سکتی انبیاء پر زنا کی تحمتیں آپ کو پڑھنے ملتی ہیں حضرت دعوت الاسلام پر زنا کی تحمت حضرت بنیود علیہ السلام پر زنا کی تحمت اول ٹیسٹمنٹ میں آپ پڑھتے ہیں تو کیا کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ کر کے اللہ کی کتاب میں شامل کر دیا اور کہا یہ بھی اللہ کی کتاب کا حصہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے یہ اتنا بڑا جرم کیا کیا کیوں کیا یہ سب لیشترو بھی سمرن قلیلہ تاکہ اس کی چھوٹی سی قیمت حاصل کرسکے سمرن قلیلہ مطلب ایسا نہیں کی واقع تو انہوں نے چھوٹا سا ہی کچھ پیسہ لیا تھا یعنی انہوں نے دنیا کمانے کے لئے کیا تو دنیا کتنی بھی آپ کمانے اس عذاب کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے لئے آپ کتنی بھی دنیا کمانے وہ دنیا چھوٹی ہی ہے وہ قیمت چھوٹی ہی ہے پوری دنیا بھی آپ کو مل جائے لیکن اتنا بڑا گناہ آپ نے کیا تو اس گناہ کے بدلے میں آپ نے جو کمائے بہت چھوٹی قیمت ہے اس کے بدلے آپ کو جہنم میں جانا پڑے تو کتنا بھی دنیا لے رہے وہ دنیا چھوٹی ہے یعنی سمرن کنی لے گئے برطلب نے یہ کی چند ہی پیسے انہیں ملیے تھے یعنی پیسہ نہیں کبھی کبھی خواہشات ہوتی ہیں کبھی عرض ہوئے ہوتی ہیں کچھ علماء ہیں اب ان کے بڑے پیسے والوں سے تعلقات ہیں لیکن انہیں فرمائے کہ پرانے لوگ یہ کرتے تھے کہ جب بڑا آدمی کوئی کوئی جرم کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے تعویل کر دیتے تھے کتابوں میں اور چھوٹا کوئی آدمی جرم کرتا تھا تو اس نے سزا دیتے تھے کیوں بڑے آدمی سے مفادات وابستہ ہیں پیسے والے سے مفادات وابستہ ہیں تو اس کے لئے دین تبدیل کر دیا اس سے فائدہ اٹھانے کے لئے ہے تو کتنا بھی فائدہ اٹھا لوں دین تبدیل کرنے کا جو گناہ ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا ہر فائدہ سستی قیمتی ہے سمارن کریلا سستی قیمتی چاہے جتنی بڑی آپ کو دنیا ملدہ ہے بہرہ سستی قیمت ہے تو انہوں نے اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے ایڈیشن کر کے اس کو اللہ کی طرف انصب کر دیا فوائد اللہم من ما قتبت عیدیہم تو بربادی ہے ان لوگوں کے لئے اس چیز کی وجہ سے جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھیں یعنی پہلا گناہ جو ان کو عذاب ملے گا ویل کا مطلب بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے لیکن یہ ساری روایتیں سندر ضعیف ہیں جن میں یہ کہا گیا ہے کہ جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی ویل ہے البتہ ویل کا مانا بربادی تباہی کہ ان لوگوں کے لئے تباہی ہے ان لوگوں کے لئے بربادی ہے ان لوگوں کے لئے ہلاکت ہے کیوں اس کام کے جیسے جو انہوں نے اپنے ہاتھ میں لکھا یعنی اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے جو اللہ کی طرف منصوب کر دیا اس کی وجہ سے بھی بربادی ہے اور جو پیسے انہوں نے کمائے اس کے بدلے میں جو فائدہ دنیا کا انہوں نے اٹھایا یعنی ڈبل عذاب ان کے لئے ایک توب و حرام کمائی کا عذاب ایک اللہ کی کتاب کو تبدیل کر دینے کا ذا اللہ کی طرف جھوڑ بات منصوب کرنے کا ذا دنیا کے سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ کی طرف جھوڑ بات منصوب کرنا ہے یا تو رسول کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جس نے اللہ کی طرف جھوڑی بات منصوب کر دی اس کا ٹھکانہ جہنم میں اللہ کی طرف جھوڑی بات منصوب کرنا تو کتنی بڑی بات ہوگی پر انہوں نے یہی کیا کہ جھوڑی باتیں اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے دین میں شامل کیا یہ اصل میں بیدت ہے بیدت اصل میں اسی ایک آنام ہے اللہ کی دین میں ایسی چیز کو شامل کر لینا جو دین کا حصہ نہ ہو انہوں نے اللہ کی کتاب میں وہ چیزیں شامل کر لیں جو اللہ کی کتاب کا حصہ نہیں تھے انہیں آیتوں پر ہم آج کے درستے اختتام کرتے ہیں یہاں پر نماز کا وقت ہوئے اکول کو لیادہ وستغفراللہ علیہ وآلہ 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 وآلہ